لن یصلح آخر هذه الامة الا بمصالح به اولها آج اس کا تعرف پیش کیا جائے گا بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے رسول کا چچا تھا تو حالانکہ ایسی بات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برادری کے حوالے سے اس کے رشتہ داری تھی تو آج ہم آپ کو سبورہ کے اوپر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل کی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی تو آئیے سبورہ کی طرف جی یہ دیکھیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا میں آپ کو تعرف کروا دوں کہ پھر ان کا ابو جہل کے ساتھ کیا تعلق تھا آپ کے والد عبداللہ عبد المطلب حاشم عبد مناف قصی قصی کا باب قلاب یہ جو قلاب ہے یہ تین بھائی تھے تائم قلاب یقزہ زمنا میں تھوڑا سا یہ بھی تعرف کروا دوں کہ تائم سے ان کا بیٹا ساد ان کا بیٹا کاب عمر عمر عثمان یہ عثمان جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدی کے والد ہیں ابو قحافہ ابو قحافہ اور ان کے بیٹے عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدی یعنی حضرت ابو بکر صدی کا بھی تعلق قلاب کے ساتھ جا ملتا ہے تائم کے بھائی یعنی مرہ مرہ والد ہے ان تینوں بیٹوں کا حضرت ابو بکر صدی کا بھی تعلق مرہ سے ملتا ہے اور یہ جو ابو جہل ہے اس کا بھی تعلق مرہ سے جا کر ملتا ہے اب کلاب کا ایک بھائی تو تیم جس سے ابو بکر صدی کا سلسلہ نصب چلا اور کلاب سے دوسرے بھائی یقظہ ان کا بیٹا ہے مخزوم اس مخزوم جو ہے اس کے نام سے ہی یہ ابو جہل کا یہ سارا خاندان بنو مخزوم مشہور ہوا بنو مخزوم یہ مخزوم سے مشہور ہوا ہے اس کا بیٹا ہے عمر اس کا بیٹا عبداللہ اور اس کا بیٹا مغیرہ یہ جو مغیرہ ہے اس کے جی تین بیٹے ہوئے اب یہاں پر بات سمینے والی ہے مغیرہ کے تین بیٹے ہوئے حشام ولی اور ابو امیہ یہ جو ولید ہے نا جی مغیرہ کا بیٹا یہ بہت مشہور آدمی ہوا اس کے بارے میں تقریبا تقریبا سورة المدسر جو انتیس میں سپارے میں ہے اس کے تین حصے جو سورت ہے وہ ولید کے بارے میں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں محذرنی ومن خلقت وحیدہ کہ مجھے چھوڑ دو میں دیکھتا ہوں اس کو کہ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمَمْدُودَا اس کو میں نے لمبا چوڑا مال دیا لمبا چوڑا مال سے مراد بہت امیر آدمی تھا ولید بن مغیرہ یہ جو ولید ہے خالد بن ولید یعنی حضرت خالد بن ولید کا یہ والد ہے ولید اللہ تعالی نے اس کے بارے میں سورة مدسر میں تفصیلی ذکر کیا ہے کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْمْدُودَا وَبَنِينَ شِہُودَا وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدَا کہ میں نے اس کو لمبا چوڑا مال دیا کل امال دیا وسیع تو اس کے بارے میں تاریخ میں ذکر ہے کہ بیت اللہ کا غلاف جو ہے جب وہ سلانہ ہر سال کے بعد بدلا جاتا تو ایک سال پوری قریش کی برادری یہ ساری برادری سارے مل کے پیسے ڈالتے اور ایک سال اکیلا ولید غلاف قبر کا خرچ اٹھاتا اتنا اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا اس وجہ سے اس کو سلداری بھی اس کے ہاتھ بھی تھی اور یہ جو ولید ہے اس کے آگے یعنی اللہ تعالی نے مال کے بعد یہ کہا وَبَنِينَ شَهُودَا کہ میں نے اس کو بیٹے دیئے حاضر جو ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے تھے تاریخ کے اندر ذکر ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بیش سات بھائی یا دس بھائی تھے خالد بن ولید ولید بن ولید حشام بن ولید اس طرح تقریباً سات یا دس بھائی تھے ولید کے بیٹے دس یعنی خالد بن ولید کے دس بھائی تو ولید کا میں نے زمینہ بتا دیا کہ اس کا اللہ تعالی نے سورہ مدسر میں ذکر کیا ہے بڑا یہ فسی قسم کا بڑا شائر قسم کا انسان تھا اس کو سارے مشرقین مکہ نے آگے کہا کہ قرآن کا توڑ کرو تو سورہ مدسر میں لکھا ہے وہ سوچتا تھا اندازہ لگاتا تھا پھر وہ آگے ہے کہ پھر اس نے اپنا اسمان کی طرف دیکھا سمہ نظر سمہ آبس آبس آبسر کہ پھر تیوری چڑھائی اس نے ماتھے پر وہ سارے سورہ مدسر میں دیکھا ہے کوشش کرتا رہا کہ قرآن کا توڑ کریں لیکن آخر کار نکام ہو گیا پھر کہنے لگا کہ یار یہ نا آپ یہ سمجھو کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ جادو ہے باست ہے کہ انسان کا بنایا ہوا قلام ہے جادو کے ذریعے تو یہ ولید کے اوپر کفار مکہ کو بڑی امیدیں تھیں لیکن یہ ناکام ہو گیا اس کے بارے میں پھر پوری سورہ مدسر ہوتی تو ولید کا ایک بھائی حشام تھا اور ایک بھائی ابو امیہ اب یہ جو حشام ہے یہ مشہور اس امت کا امت مسلمہ کا جو فیراؤن تھا ابو جہل بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا جس نے حضرت سمیہ کو بچہ مار کر شہید کیا غضوِ بدر میں کفار کا کمانڈر تھا سردار تھا ابو جہل جو ہے یہ حشام کا بیٹا تھا اور اسی طرح یہ بھی تھوڑا سا تفصیلیں بتا دوں ابو جہل کے جو ہیں پانچ یعنی یہ کل پانچ بھائی تھے ان میں سے دو بھائی جو ہیں وہ مسلمان تھے حشام اور دوسرا بھائی حارس اور ایک اس کا بھائی تھا ابو جہل کا بھائی تھا آس اور اسی طرح ایک بھائی اس کا خالق یعنی یہ پانچ بھائی ہوگی ان پانچ بھائیوں میں سے یہ جو دو بھائی ہیں حشام اور حارس یہ حشام جو ہے یہ تو اجتدائے اسلام سابقون سابقون یہ تو پہلے لوگوں میں سے تھا کہ جب دارِ ارکم میں اللہ کے رسول تبلیغ یا کرتے تھے یہ اس وقت جو ہے ابیدہ حضرت ابیدہ بن حارس کے ساتھ یہ مسلمان ہو گیا تھا تو یہ ابو جہل کے پانچ بھائیوں کی تفصیل ہے اور آس اور خالد یہ غزوہ بدر میں جو ہیں وہ شریک ہوئے آس کو حضرت ممر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا غزوہ بدر میں یہ جو خالد ہے یہ قید ہوا فدیہ دے کے رہائی ہوئی اسی طرح غزوہ بدر میں خالد بن ولید کے بھی بھائی جو ہیں ولید بن ولید یہ بھی قید ہوئے پھر ان کی رہائی ہوئی فدیہ کے طور پر اور خالد بن ولید کے ایک بھائی تھے حشام یہ جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے شروع اسلام میں یعنی ایک حشام ابو جہل کا اور ایک حشام حضرت خالد بن ولید کے بھائی یہ دونوں ہی شروع اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے تو ولید کا ایک دوسرا بھائی تھا ایک ہے حشام جس کا یہ سلسلہ ہے ولید کا بیٹا خالد بن ولید ابو امیہ تیسرا بھائی تھا ولید کا اس کے بیٹی جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کا دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے ابو جہل کے ساتھ خالد بن ولید کے ساتھ ام سلمہ کا سکا چاچے ولید جس کے بیٹے خالد بن ولید ہیں اور ام سلمہ کا سکا چاچے کا بیٹا ہے ابو جہل اور جب خالد بن ولید کا ایک بھائی ولید بن ولید جب وہ فوت ہوا تو اس کے اوپر ام سلمہ کا مرسیہ بھی جو ہے وہ لکھا ہوئے تو کہتے ہیں کہ ام سلمہ کی جو شادی ہے یہ ان کے دادا ام سلمہ کا جو دادا مغیرہ اس کا ایک بھائی ہے حلال حلال کا جو بیٹا ہے وہ ابو سلمہ ابو سلمہ کے ساتھ ام سلمہ کی شادی ہوئی ان کا آپس میں بہت ہی مسالی پیار تھا بڑی محبت ہی آپس میں ان دونوں کی تو جب حضرت ابو سلمہ یہ بھی مسلمان تھے اور ام سلمہ بھی ابتدائے اسلام کی اندر ہی مسلمان ہو چکی تھی اور انہوں نے حجرت کر کے یہ پہلی مسلمان عورتوں میں ایسے عورت ہیں کہ جو حجرت کر کے اکیلی مدینہ کے اندر آئی تھی ابتدائے اسلام یعنی جب حجرت شروع شروع کی حجرت کے اندر اپنا ابتدائے حجرت میں ام سلمہ جو ہیں یہ حجرت کر کے مدینہ آگئی اور ابو سلمہ بھی یہ بھی حجرت کر کے آگئی اس کے بعد غضوہ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوگے تو پھر ام سلمہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تازیت کے لیے آئے اور آپ نے ام سلمہ سے پھر یہ کہا کہ آپ یہ دعا پڑھو وہ مشہور دعا جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجِعُونَ اَلَّهُمَّا عَجُورَنِي فِي مُصِيبَتِي وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں جو مجھے مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا مجھے عجر دے وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اور اس سے مجھے اچھا بدلہ اتا فرما اسے بہتر چیز اتا فرما امی سلمہ فرمایا کرتی تھی میں اس دعا کو پڑھا کرتی تھی لیکن میں یہ یقین نہیں کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا خامد بھی مجھے ملے گا لیکن کہتی ہیں کہ جب پھر اللہ کے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جو دعا سے کلائی تھی بلکل سو فیصد درست تھی تو یہ میرے پیارے بھائیوں ابو جہل کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی سلمہ کا آپس میں بھی رشتہ اور پھر ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جو خاندانی تعلق ہے مرہ سے جا کر ملتا ہے اور مرہ سے ہی حضرت ابو بکر صدی کا بھی تعلق جا ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہمیں ہم نے سنا ہے یہ ہمارے علم ہمارے لئے علم نافع بنائے وآخر دعبانا الحمدللہ رسول اللہ